بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کے لئے کاشاین بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے کتاب کا نام ہے مجالس المومنین اب ہم کتاب کا پارڈ نمبر چوالیس پڑھیں گے مجلس پنجم در ذکر اکابر علماء شیعہ کا بقیہ حصہ صفحہ نمبر سات سو اناسی سیون ہنڈیڈ سیونٹی نائن اہل سنت کی قلا بازیاں صدیان گزرنے کے باوجود برادران اہل سنت سے مسئلہ خلافت سلجنے میں نہیں آیا جب ان کے پاس موسر دلائل کا فقدان شروع ہوتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ خلافت و امامت اصول دین میں شامل نہیں ہیں اس سلسلے میں ہماری گزاریش یہ ہے کہ اگر مسئلہ امامت اصول دین میں نہیں ہے تو رسول خدا کی اس متفقہ حدیث کا کیا مقصد ہے جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ اپنے زمانے کی امام کو نہ پہچانتا ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا اور مزید یہ کہ جب یہ مسئلہ دین کے اصول و فرو میں شامل نہیں اور اس کے برعکس جنازہ پڑھنا واجب و ضروری ہے اور بالخصوص جبکہ جنازہ بھی کسی آم مسلمان کا نہ ہو بلکہ رسول خدا کا ہو تو آخر لوگوں نے اپنے موسین آزم کے جنازے کو چھوڑ کر ایسے مسئلے میں اپنے آپ کو کیوں الجھایا جو کہ نہ تو اصول دین میں شامل تھا اور نہ فرو دین میں داخل تھا اب اس سلسلے میں ایک اہم سوال یہ ہے کہ جب مسئلہ خلافت سرے سے اصول دین میں شامل نہیں ہے اور ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی مشتہید کی تقلید کر سکتا ہے تو پھر ہمارے سنی دوست صدیان گزرنے کے بعد ہم پر ناراض کیوں ہیں کہ ہم نے ان کی سقیفہ میں تشکیل پانے والی حکومت کو تسلیم نہیں کیا اور آج تک اہل سنت نے شیعوں کو ان کا یہ جرم معاف نہیں کیا جب مسئلہ خلافت اصول دین میں ہی شامل نہیں ہے تو آپ کو بھی ازادی حاصل ہے اور ہمیں بھی ازادی حاصل ہے آپ نے اپنے انتخاب کا حق سقیفہ میں استعمال کیا جبکہ ہم نے حق انتخاب تو استعمال ہی نہیں کیا البتہ رسول خدا کے مقام غدیر کے نامزد کردہ خلیفہ کو ہم نے اپنا پہلا امام اور خلیفہ بلافصل تسلیم کر لیا تو اس میں آخر ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے اور آج تک تاریخ اسلام کے اوراق مظلوم شیعوں کے لہو سے سرخ کیوں دکھائی دیتے ہیں اس کے بعد علماء علیہ السنت نے ایک اور کلابہ دکھائی اور شرع مواقف میں پہلے تو یہ لکھا کہ امامت اصول دین میں شامل نہیں ہے پھر ارشاد فرمایا امامت مندرجزیل اصول سے ثابت ہوتی ہے نمبر ایک رسول کسی کی امامت پر نس کر دیں نمبر دو امام سابق اپنے بعد والے امام پر نس کر دیں نمبر تین کسی کی امامت پر امت کا اجمع ہو جائے نمبر چار اہل حل و عقد کسی کی بایت کر لیں اور مذکورہ چاروں طریقے اہل سنت معتزلہ اور زیدیہ کے گروہ سالحہ کے نزدیک معتبر ہیں مگر شیعہ صرف نس کے قائل ہیں جبکہ حضرت ابو بکر کی امامت چوتھے طریقے یعنی اہل حل و عقد کی بیعت سے ثابت ہوتی ہے قائرین گرام حق آخر حق لاکھ پردوں میں بھی کوئی چسے چھپانا چاہے تو بھی وہ ضرور ظاہر ہو جاتا ہے یعنی شرع مواقف کے مصنف نے اس عمر کو تسلیم کر لیے کہ حضرت ابو بکر کی بیعت نہ تو نس رسول سے ثابت ہے اور نہ ہی امام امام سابق کی نس سے ثابت ہے اور نہ ہی اجمع سے ثابت ہے بلکہ ان کی امامت صرف اہل حل و عقد کی بیعت کی بنیاد پر قائم ہیں لیجئے چلے چھٹی ہوئی کیونکہ جن پر تقیت ہے وہی پتے ہوا دینے لگے اور یوں ہمارے بھائیوں نے اس حقیقت کو مان لے کہ ہماری ثقیفہی و خلافت و امامت کی بنیاد صرف اور صرف صرف اور صرف چند موثر افراد کے انتخاب پر قائم ہیں اور قائری نے کرا مذکورہ چار شرائط میں سے حضرت ابو بکر کی خلافت کی بنیاد اہل حل و عقد کے انتخاب پر قائم کی گئی اور ہم مزید قلابازیاں ملاحظہ فرمائیں امامت اہل حل و عقد کی بیعت سے ثابت ہو جاتی ہے اور اس کے لئے اہل حل و عقد کا اجمع ضروری نہیں ہے کیونکہ اجمع اہل حل و عقد کے لئے کوئی اقلی و سمعی دلیل وارد نہیں ہے اگر اہل حل و عقد ایک یا دو بھی ہوں تو بھی امامت ثابت ہو جاتی ہے جیسے کہ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا تھا اور عبد الرحمن نے حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا تھا اور اس کے لئے تمام مدینہ طیبہ کے اہل حل و عقد کے اجمع کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی گئی لہذا تمام اسلامی شہروں کے علماء و مشتہدین کا سوالی فضول ہے قائلین کرام لیجئے اب بلی تھیلے سے بہار آگئی اپنی خلافت اور امامت پر اتنا زور صرف کرنے والوں نے جب دیکھا کہ ہمارے بزرگوں کے لئے نصر نبوی ثابت نہیں ہے تو انہوں نے اجمع کا چور دروازہ کھولا اور جب دیکھا کہ ہماری خلافت اجمع کے میار پر بھی پوری نہیں اترتی تو اہل حل و عقد کی بیت تر ڈھونگ رچایا اور جب اہل حل و عقد کی بات ہوئی تو فرمایا پورا عالم اسلام تو در کنار شہر مدینہ کے تمام اہل حل و عقد بھی اس خلافت سازی میں شریک نہیں تھے اور جب مزید پوچھا گیا تو جواب میں فرمایا حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا اور حضرت عبد الرحمان بن عوف نے حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا لہذا ہم سب نے مان لیا اللہ اللہ خیر صلی اللہ جو خلافت اجمہ کے بلند بانگ داؤں سے شروع ہوئی وہ آخر میں فرد واحد کی مرون منت ثابت ہوئی بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرہ تو ایک قطرہ خون کا نہ نکلا اس مقام پر شیعہ موقف یہ ہے کہ ایسی خلافت جو کہ فرد واحد کی مرون منت ہوئے قرآنی اور آئینی خلافت کہلانے کی حق دار نہیں ہے جبکہ بنی حاشم بالقصوص حضرت علی مخالف ہوں بنت رسول خدا ناراض ہوں اور وسیعت کر جائیں کہ میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے اور فلاں فلاں میرے جنازے میں نہ ہیں اور حسنین کہیں کہ ممبر سے اتر آت تو اس صورت میں اسے خاتم الانبیاء کی صحیح جانشین تسلیم اسے خاتم الانبیاء کی صحیح جانشین تسلیم کرنا درست نہیں ہے اور صحابہ میں سے بزرگ ترین اصحاب مثلا حضرت سلمان ابو ذر مقداد خزیمہ اور امار جیسی کئی عظیم شخصیات نے صقیفائی حکومت کو نگاہ تحسین سے دیکھنے کی بجائے نفرت کی نگاہوں سے دیکھا دیکھا ہو تو ان حالات میں صقیفائی حکومت کے وقلہ کی بات کا اعتبار کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور سیکڑوں بار سوچنا پڑتا ہے کہ جن لوگوں نے ایک حکومت کو پوری امتیں اسلامیہ کے اجمع کا نتیجہ قرار دیتا آخر میں وہ اجمع فرد واحد کی رائے ثابت ہوا تو ایسے لوگوں سے باقی تاریخی واقعات میں کون سی صداقت کی امید رکھی جا سکتی ہے جن لوگوں کو تنکہ شہتیر اور سنگریزہ حمالیہ دکھائی دیتا ہوتے ان سے انسان انصاف و عدل کی توقع کیسے رکھ سکتا ہے علی بن اسماعیل سوالوں کے جوابات دیتے ہیں کتاب مشوی میں مذکور ہے ایک شخص نے ابو الحسن علی بن اسماعیل سے چند سوالات کیے اور انہوں نے ان کے جامعے اور مقتصر جواب دیئے چنانچہ زیل میں ہم ان سے کچھ سوالات نظر قائلین کرتے ہیں سائل حضرت علی نے حضرت ابو پغر کے پیچھے نماز کیوں پڑی تھی علی بن اسماعیل امام حقیقی صرف امام حقیقی حضرت خود ہی تھے اور سامنے کھڑے ہونے والے شخص کی حیثیت ستون مسجد سے زیادہ نہ تھی سائل تو کیا علی کے کھڑے ہونے کی وجہ سے ان کو عظمت ملی یا نہیں علی بن اسماعیل رسول خدا نے حضرت علی کو امت کے کعبے سے مثال دیتی جو شخص کعبے کی طرف پشت کرے تو اس کی عظمت نہیں ملے گی بلکہ اس کی نماز باطل ہو جائے گی سائل تو کیا علی رسول خدا کی پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے اگر پڑھتے تھے تو رسول خدا کی نماز پر کیا فتوہ سادیر کریں گے علی بن اسماعیل آپ نے سمجھا ہی نہیں رسول خدا نے حضرت علی کو امت کے لیے بمنزل کعبہ قرار دیا اپنے لیے نہیں سائل حضرت عثمان کے فرمان پر انہوں نے ولید بن اقبا پر شراب نوشی کی حد کیوں جاری فرمائی علی بن اسماعیل حضرت علی امام حق تھے ان کی شرعی ذمہ داری تھی کہ وہ حدود الہی کو ہر ممکن طریقے سے قائم رکھیں سائل حضرت علی شیخین کو مسائل شرعی میں مشورے کیوں دیتے تھے علی بن اسماعیل آپ حق مقرر کردہ امام تھے اسی لئے چاہتے تھے کہ جس طرح سے بھی ممکن ہو شریعت طاہرہ کی بالا دستی قائم رکھی جائیں سائل شرعی امور کے علاوہ آپ مفاد عامہ کے مشورے کیوں دیتے تھے علی بن اسماعیل جس طرح سے حضرت یوسف نے خلق خدا کی بھلائی کے لیے بادشاہ مصر کو غلہ جمع کرنے کا مشورہ دیا تھا تو اس مشورے سے بادشاہ مصر کی حکومت شرعی نہیں بن گی تھی اسی طرح سے حضرت علی نے بھی خلق خدا کی بھلائی کے لیے وقتن فوقتن مشورے دیا اس سے خلق خدا کو فائدہ پہنچانا مقصود تھا اپنے حریف کی حکومت کو شرعی حکومت بنانا مقصود نہ تھا سائل اگر سابقہ حکومتیں صحیح نہ تھی تو حضرت نے ان سے جنگ کیوں نہ کی علی بن اسماعیل جس طرح سے حضرت حارون علیہ السلام نے گوسالہ پرستوں سے جنگ نہیں کی تھی اور رسول مقبول کی مشور حدیث علی تجھے مجھ سے وہی منزلت حاصل ہے جو حارون کو موسیٰ سے حاصل تھی لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا یاد رہے کہ حضرت حارون نے مددگار نہ ہونے کی وجہ سے جنگ نہیں کی تھی جنگ نہیں کی تھی اسی طرح مثل حارون نے بھی مددگار نہ ملنے کی وجہ سے جنگ نہیں کی تھی اور حضرت نو نے بھی فرمایا تھا میں مغلوب ہو گیا سور قمر آیت نمبر دس میری مدد فرما اور حضرت لوت نے بھی کہا تھا کاش مجھے تمہارے مقابلے میں قوت حاصل ہوتی تو میں کسی مضبوط سہرے کی پناہ لے سکتا سور حود آیت نمبر اسی اور حضرت موسیٰ نے بھی اپنی ناتوانی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا تھا پروردگار میں صرف اپنی جان اور اپنے بھائی کی جان کا مالک ہو سور معایدہ آیت نمبر پچیس سائل حضرت علی خلیفہ ثانی کی نامزد نامزدہ حضرت علی خلیفہ ثانی کی نامزد کردہ شورہ میں کیوں داخل ہوئے تھے علی بن اسماعیل حضرت علی اپنے حق کے اس بات کیلئے گئے تھے اور حضرت کا خیال تھے کہ اگر ان لوگوں نے میرے دلائل کو مان لیا تو بہتر ورنہ کم از کم تمام حجت تو ہو جائے گی اور حضرت نے فرمایا تھا آج مجھے ایک دروازے میں داخل کیا گیا ہے اگر لوگوں نے انصاف کیا تو مجھے میرا حق مل جائے گا سائل حضرت علی نے اپنی صاحبزادی کا رشتہ خلیفہ ثانی کو کیوں دیا تھا علی بن اسماعیل اگر یہ واقعہ ست ثابت ہو جائے تو یہ رشتہ اس لئے دیا تھا کہ وہ بظاہر کلمہ شہادیت ہے ان پڑھتا تھا اور اس کے ساتھ حضرت یہ چاہتے تھے کہ اس کی بدخلقی کی بدخلقی کی اصلاح ہو سکے اگر رشتہ سے ہی کسی کی عظمت ثابت ہو سکتی تو حضرت لوت علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے بدخماش افراد کو اپنی بیٹیوں کے رشتے کی پیشکش کی تھی جیسے کہ قرآن مجید میں ہے یہ میری بیٹیاں ہیں وہ تمہارے لئے زیادہ پاکیزہ ہیں لہذا تم اللہ سے ڈرو کوئی بھی سمجھدار شخص موجود نہیں ہے سورہ حود آیت نمبر اٹھتر ایک مادہ پرست کو جواب معمون الرشید کا ایک چہیتہ وزیر تھا جس کا نام حسن بن سہل تھا اس کے پاس ایک دہریہ گیا اور اس نے اس کے سامنے مادہ پرستی کے دلائل دیے جس کی وجہ سے وہ اس سے بڑا متاثر ہوا اور اسے اپنے ساتھ کرسی پر جگہ دی اور وہ بدبخ لوگوں کے سامنے اپنے ملہدانہ نظریات بڑے فقر سے بیان کرتا تھا وہ وزیر کے دربار میں پہنچ گئے اس وقت وہ دہریہ اپنے الہادی دلائل پیش کر رہا تھا اور مجمع بڑے اشتیاق سے اس کی باتیں سن رہا تھا علی بن اسماعیل نے وزیر کو مخاطب کر کے کہا محترم وزیر آپ مہمان کی باتیں بعد میں سن لینا اور آپ پہلے میری بات سنیں سارا مجمع ان کی طرح متوجہ ہوا اور مجبوراً اس دہریہ کو بھی خاموش ہونا پڑا علی بن اسماعیل نے کہا محترم وزیر آج میں نے بڑی عجیب و غریب چیز دیکھی آج جب میں آپ کے پاس آنے لگا تو دریائے دجلہ پر کشتی کے انتظار میں کھڑا تھا کہ میں نے دیکھا کہ کشتی کسی ملہ کے بغیر خود با خود پانی کی موجوں کو چیرتی ہوئی گھاڑ پر آئی اور مجھ سمیت باقی تمام مسافر اس پر سوار ہوئے اور تمام کشتی اور پھر کشتی خود با خود چل پڑی اور ہم سب مسافروں کو ہمارے گھاڑ پر اتارا اور دوسرے مسافروں کو اٹھانے کے لئے پھر خود با خود چلی گئی جب دہریہ نے یہ بات سنی تو وزیر سے کہنے لگا آپ اس احمق کی بات نہ سنیں بھلا کوئی بے جان کشتی بھی خود با خود منزل مقصود پر جا کر مسافروں کو اٹھایا کرتی ہے یہ شخص تو مجھے احمق معلوم ہوتا ہے آپ میری باتیں توجہ سے سنیں علی بن اسماعیل نے دربار میں چیخ خر کہا وزیر محترم احمق میں نہیں احمق یہ ہے جب ایک کشتی کسی ملہ کے بغیر جب ایک کشتی کسی ملہ کے بغیر پانی پر نہیں چل سکتی تو اتنی بڑی کائنات اور اتنا بڑا نظام شمسی اور اس میں موجود ہزاروں کہکشائیں کسی مدبر و خالق کے بغیر کیسے چل سکتی ہیں علی بن اسماعیل کی بات نے اثر دکھایا اور دہریہ بہت شرمیندہ ہوا اور دربار سے اٹھ کر چلا گیا ایک مرتبہ علی بن ریاہ کی مجلس میں معتزلی عالم ابو حضیل اللہ آپ نے علی بن اسماعیل سے پوچھا تمہارے پاس اس عمر کا کیا ثبوت ہے کہ حضرت علی دوسروں کی بانزبت امامت کے زیادہ ہغدار تھے علی بن اسماعیل نے کہا اہل قبلہ کا اجمع ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت علی مومین کامل تھے اور تمام مسائل کے عالم تھے جبکہ حضرت ابو بکر کے لئے ایسا اجمع موجود نہیں تھا ابو الحضیل نے کہا مگر حضرت ابو بکر پر اس اجمع میں مگر حضرت ابو بکر پر اس اجمع میں کون شریک نہ تھا علی بن اسماعیل نے کہا میرے بزرگ سابقہ دور میں اس اجمع سے باہر تھے اور موجودہ دور میں میں اور میرے تمام ساتھی اس اجمع سے باہر ہیں ابو الحضیل نے کہا تو اور تیرے ساتھی گمراہ ہیں علی بن اسماعیل نے کہا تمہاری طرف سے یہ جواب نہیں ہے بلکہ یہ دشنام ترازی کی ضرور ہے اگر جواب رکھتے ہو تو پیش کرو ابو الحضیل نے اس کا کوئی جواب نہ بن پایا رئیس المحدثین محمد بن یعقوب بن عساق کلینی الرازی صاحب قاموس نے باب نون کی فصل کاف میں لکھا ہے کلین بروز امین رے کی نواہی بستی ہے محمد بن یعقوب کلینی اسی گاؤں سے منصوب ہیں ان کا تعلق شیعہ علماء سے تھا خلاصت الاقوال میں علامہ ہلی رقم ترازیں محمد بن یعقوب ابراہیم اعلان کلینی کے بھانجے تھے اور ان کا تمام خاندان علم پرور افراد پر مشتمل تھا محمد بن یعقوب اپنے اہد میں شیعان رہ کے شیخ و رئیس تھے اور حدیث و روایت میں عالی درجے کے سکھا تھے آپ جامعہ کافی کے مولف تھے آپ نے یہ کتاب بیس سالہ محنت و مشکتے بیس سالہ محنت و مشکت کے بعد مرتب فرمائی آپ نے چند تین سو اٹھائیس ہجری میں بغداد میں وفات پائی اور سید محمد بن جعفر حسینی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کا مزار مقبرہ باب القوفہ میں واقع ہے شیخ نجاشی لکھتے ہیں سکل اسلام محمد بن یعقوب کلینی نے جامعہ کافی کے علاوہ دیگر کتابیں بھی تعلیف فرمائی تھیں جن میں درزل کتابیں شامل ہیں نمبر ایک الرد علی القرامتہ نمبر دو رسائل رسائل العائمہ نمبر تین تعبیر الرعیہ نمبر چار کتاب الرجال نمبر پانچ مدہ اہل بیعت پر مشتمل ایک دیوان ابو الحسن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویہ قمی المعروف ابن بابویہ آپ قم کے اقابر مشتہدین اور صاحب غدیر خم کے سچے پیروکار ناموسے ہدایت کے ناشر اور ناقوس زلالت کے کاثر تھے ناموسے ہدایت کے ناشر اور ناقوس زلالت کے کاثر تھے کتاب خلاصہ میں مذکور ہے علی بن بابویہ اہل قم کے شیخ تھے اور اپنے دور کے عظیم فقی اور سققہ تھے ایک بار آپ عراق آئے اور امام زمانہ علیہ السلام کے تیسرے نامزد جانشین حسین بن روح سے ملاقات کی اور ان سے کچھ علمی مسائل کا استفادہ کی اور ایک عریضہ لکھ کر ان کے حوالے فرمایا اور کہا کہ آپ میرا یہ عریضہ مولا کائنات علیہ السلام کی خدمت میں پہنچائیں اور اس میں انہوں نے امام علیہ السلام سے اپنے لئے اولاد نرینہ دعا کی درخواست کی تھی امام علی مقام علیہ السلام کی طرف سے عریضہ کا جواب آیا تو اس میں تحییر تھا ہم نے تیرے لئے خدا کی حضور دعا کر دی اور انقریب تجھے دو نیک فرزند نصیب ہوں گے اللہ تعالی نے امام زمانہ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور علی بن حسین کو دو بیٹوں سے نوازا جن میں سے ایک ابو عبداللہ اور دوسرے ابو جعفر تھے شیخ ابو جعفر مقام افتخار میں کہا کرتے تھے میں امام زمانہ کی دعاوں کا سمر ہوں علی بن حسین باویہ نے سن تین سو انتیس ہیجری میں وفات پائی ہمارے کچھ حساب کا بیان ہے کہ ہم ایک دن امام زمانہ کے چوتھے نامزد جانشین علی بن محمد اس سمری کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انہوں نے کہا اللہ تعالی علی بن حسین بن باویہ پر رحم فرمائے ہم نے کہا وہ تو زندہ ہے فرمایا نہیں ابھی ان کی وفات ہوئی ہے کچھ لوگوں نے اپنے پاس اس تاریخ کو لکھ لیا چند دنوں بعد ان کی وفات کی بقاعدہ اطلاع ملی جب لوگوں نے تاریخ پوچھی تو اطلاع دینے والے نے وہی تاریخ بتلائی جو علی بن محمد السمری نے بتائی تھی حضرت امام حسن حسکریہ علیہ السلام نے شیخ ابن باویہ کو خط لکھا جس کی عبارت یہ تھی حمد و سنہ کے بعد اے میرے شیخ اور اے میرے قابل اعتماد ابو الحسن علی بن حسین قمی اللہ تمہیں اپنی مرضات کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت کے صدقے میں تمہاری اولاد کو نیک بنائے میں تمہیں اللہ کے تقوی اور نماز قائم کرنے اور زکاة ادا کرنے کی وسیعت کرتا ہوں کیونکہ زکاة روک لینے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی اور میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ لوگوں کے گناہ معاف کرو اور اپنے غصے کو ضبط کرو اور صلح رحمی اپناو اور بھائیوں سے ہمدردی رکھو اور دکھ سکھ میں ان کی حاجات کے لیے محنت تو کوشش کرو اور جہل دور کرنے کے لیے علم حاصل کرو اور دین میں سمجھ بوج پیدا کرو اور معاملات میں ثابت قدم رہو اور قرآن سے وابستگی قائم رکھو اور اپناو اور عمر بالمعروف اور نحیان المنکر کے فریضے پر کاربند رہو اور لوگوں میں اصلاح کے لیے کوشش رہو تمام بیہائی کے کاموں سے پرہیز کرو تمہیں نماز شب کی پابندی کرنی چاہیے کیونکہ رسول خدا نے حضرت علی کو وسیعت کرتے میں فرمایا یا علی نماز شب کی پابندی کرو اور جو کوئی نماز شب کو حقیر جانے وہ ہم میں سے نہیں ہے لہذا تم میری وسیعت پر عمل کرو میرے تمام شیعوں کو اس پر عمل کرنے کا حکم دو تم صبر کو اپناو اور کشائش کا انتظار کرو ہمارے شیعہ میرے فرزن کے ظہور تک ہمیشہ غم اندوں میں رہیں گے اور میرے فرزن کے لئے رسول خدا نے بشارہ دیتی کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دیں گے جیسے کہ اس سے قبل ظلم و جور سے بھر چکی ہے میرے شیخ تم صبر کو اپناو اور میرے تمام شیعوں کو صبر کا حکم دو کیونکہ زمین اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اور بہتر انجام پریزگاروں کی لئے تم پر اور ہمارے تمام شیعوں پر سلام اور خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں ہمارے لئے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے وہ بہترین آقا اور بہترین مددگار ہے شیخ علی بن بابویا نے حسب زیل کتاب تعلیف فرمائی تھی املا نوادر نمبر سار المنطق نمبر آٹھ الاخوان والنصہ والولدان نمبر نو اپنے والدیں اپنے فرزند کے لئے کتاب شرعہ تعلیف فرمائی نمبر درس التفسیر نمبر گیارہ النکا نمبر بارہ مناسق الحج نمبر تیرہ قرب الاسناد نمبر چودہ الاسناد نمبر پندرہ اتب نمبر پندرہ اتب نمبر سولہ الموارد نمبر سترہ المیراج محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویا قمی المعروف شیخ صدوق آپ ابن بابویا مذکور کے خلف صدق تھے آپ کا فضل اجتحاد چہار دانگ عالم میں معروف آب کی کنیت ابو جعفر اور لقب صدوق تھا اور آپ کا سینہ حقائق معروف کا صندوق تھا اہل رہ کی درخواد پر آپ نے رہ میں قیام کیا اور آپ نے وہاں تعلیم دینے کا سلسلہ شروع کیا اور اہل خوراسان بھی فتوے کے لیے آپ سے رجوع کرتے تھے شیخ نجاشی کتاب و رجال میں رقم دراز ہیں محمد بن علی ہمارے شیخ اور فقی اور شیعان ریع و خوراسان کے مورجے تھے آپ این جوانی کے عالم میں تین سو پچپن ہجری کو بغداد تشریف فرما ہوئے اور شیخ امامی نے آپ سے استفادہ حدیث کیا شیخ توسیت کتاب فیرس میں لکھتے ہیں ابو جعفر بن بابویا شیخ جلیل القدر حافظ احادیث قوائف رجال کے عالم اغبار آئیمہ کے ماہر تھے قوت حافظ اور قسرت علم اہل قم میں پھر کوئی شخص آپ کے برابر پیدا نہیں ہوا اور آپ نے تین سو کے قریب کتاب تعلیف فرمائی اور سن تین سو اکیاسی کو رہ میں وفات پہی رجال نشی میں ان کی تعلیفات کی جو فیرز دی گئی ہے وہ درج زیل ہے یہاں پھر شیخ کی تقریبا تین سو سے زیادہ کتاب کے فیرز دی گئی ہے بلکہ دو سو تین کتاب کی فیرز دی گئی ہے جس کے لئے بعد میں رجوع کیا جا سکتا ہے شیخ جعفر دور بستی رازی نے ایک مختصر رسالہ لکھا جس میں انہوں نے شیخ صدوق کی گفتگو نکل کی ہے جو انہوں نے رکن دولہ کے دربار میں علماء مشاہیخ سے کی تھی مذکورہ رسالہ انتہائی کمیاب اور اس کا مضمون اس کتاب کے مضمون کے این مطابق ہے اسی لئے علم و فضل کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تو سلطان رکن دولہ کو ان کی ملاقات شوق ہوا اور اس نے شیخ صدوق سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا چنانچہ شیخ نے بادشاہ کی خواہش پر ان سے ملاقات کی بادشاہ نے شایان شان طریقے سے انہیں خوش آمدید صدوق کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جناب شیخ کیا امامت علی کے عقیدے کے لئے یہ ضروری ہے کہ انسان دوسرے خلیفہ کا انکار کرے اور کیا دوسرے خلفہ کا انکار کیے بغیر انسان امامت علی پر ایمان نہیں لاسکتا یہ سوال سنکر شیخ صدوق نے فرمایا محترم بادشاہ اللہ اپنی توحید کے اقرار کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک معبود ان باطل کی نفی نہ کی جائے جب محترم بادشاہ اللہ اپنی توحید کے اقرار کو اس وقت قبول نہیں کرتا جب تک معبودان باطل کی نفین کی جائے جیسا کہ کلمہ توحید لا الہ نہیں کرتا جب تک مسلم قذاب اور اسود غسی جیسے جھوٹے مدیان نبوت کا انکار نہ کیا جائے بے نہیں اسی طرح سے اللہ امامت علی کا اقرار بھی اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک ان کے حریفوں کی خلافت امامت کا انکار نہ کیا جائے بادشاہ یہ جواب سن کر اش اش کر اٹھا اور شیخ سے گزارش کہ غزب خلافت کی تفصیل بیان کریں اور مسئلہ خلافت کی شرعی حیثیت واضح کریں یہ سن کر شیخ صدوق نے کہا محترم بادشاہ سورہ برات کے قصے پر امت کا اجمع ہے اور یہ اجمع اس حقیقت کا مظہر ہے کہ خلیفہ اول کا اسلام سے چندہ واسطہ تک نہیں ہے اور مزید یہ کہ رسول خدا کہ وہ ہرگز متعین کردہ فرد نہیں ہے اور یہ اجمع اس حقیقت کا پتہ دیتا ہے کہ امیر الممنین کی ولایت اور امامت کو اللہ نے آسمان سے نازل کیا تھا بادشاہ نے کہا کہ آپ اس خبر کی تفصیل بیان کریں شیخ صدوق نے فرمایا بادشاہ سلامت واقعہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ برات کی ابتدائی آیات نازل فرمائی جانابے رسول خدا نے حضرت ابو بکر کو بلایا حرکم دیا کہ وہ ان آیات کو لے کر مکہ چلے جائیں اور حج کے اجتماع میں یہ آیات پڑھ کر سنائیں چنانچہ حضرت ابو بکر مذکورہ آیات لے کر روانہ ہوئے ابھی کچھ فاصلے پر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو نازل کیا اور نازل کیا اور وہ خدا کی طرف سے یہ پیغام لائے لائے اس حکم کو یا تو آپ خود پہنچائیں یا وہ انسان اسے پہنچائے جو آپ میں سے ہو یہ حکم ربانی سننے کے بعد حبیب خدا نے حضرت علی کو روانہ کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ حضرت ابو بکر سے ملاقات کریں اور انہیں اطلاع دیں کہ ان سے یہ ذمہ داری واپس لے لی گئی ہے امیر المومنین علیہ السلام روانہ ہوئے حضرت ابو بکر سے ملے اور انہیں خبر دی کہ تبلیغ آیات کی ذمہ داری سے انہیں معذول کیا جا چکا ہے لہٰذا مسکورہ آیات حضرت علی نے حج کے مجمع میں تلاوت فرمائی یہ واقعہ سنا کر شیخ صدوق نے فرمایا بادشاہ اس واقعے سے درزل امور کا اس بات ہوتا ہے حضرت ابو بکر جناب رسول خدا کے تابع نہ تھے کیونکہ وہ کیونکہ اگر وہ تابع ہوتے تو یقیناً رسول خدا کی منیت کا انہیں ضرور شرف حاصل ہوتا کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے حضرت ابراہیم نے کہا پس جو میری بیوی جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر چھتیس نمبر دو اور جو تابع فرمان نہ ہو وہ محیب نہیں بن سکتا کیونکہ فرمان خداوندی ہے آپ کہہ دیں اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو تابع فرمان ہی وہ محیب بھی نہیں ہے سورہ آل عمران آیت نمبر اکتیس نمبر تین اور یہ بات بڑی واضح کہ جو شخص محیب نہ ہو بغض رکھنے والا ہوتے اور رب نبی کا مقصد آن حضرت پر ایمان اور بغض نبوی کا مقصد آن حضرت کا انکار ہوا کرتا ہے علاوہ آزی جہاں اس واقعے سے حضرت ابو بکر کی مضمت ثابت ہوتی ہے وہاں حضرت علی کی مدہ بدرجہ اتم ثابت ہوتی ہے کیونکہ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رسول خدا کی منیت کے مقام پر فائز دے اور اس مقام کی حصول کے لیے اتباہ شرط اول ہے اور اتباہ کرنے والا خدا کا محبوب ہوتا ہے علاوہ آزی اللہ تعالی نے سورہ اہود میں ارشاد فرمایا تو کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اور اس کے پیچھے گوا چلا آ رہا ہو جو اس میں سے ہو سورہ اہود آیت نمبر سترہ احادیث میں صاحب بیانہ سے نبی اکرم اور شاہد سے حضرت علی مراد لیے گئے ہیں علاوہ ازی پیغمبر اکرم کی مشہور ترین حدیث ہے آپ نے فرمایا علی کی اطاعت میری اطاعت علی کی نافرمانی میری نافرمانی ہے علاوہ بری علماء علی سنت نے خود ہی روایت کی کہ جب جنگ اہد میں صحابہ بھاگ گئے اور رسول خدا میدان میں تنہا رہ گئے تو اس اسنہ میں جبرائیل امین نے دیکھا کہ جار نساری کے دعوے دار پہاڑوں پر بھاگ رہے اور اکیلہ علی میدان میں کوہ استقامت بن کر ٹھہرے میں اور نبوت اور رسالت کا دفاع کر رہے تو اس وقت جبرائیل امین نے بے ساقتہ کہا موسات اور خیر خواہی کا حق وہی ہے جو آج علی ادا کر رہے ہیں رسول خدا نے فرمایا بھلا اس میں تاجب کیسا وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں اس وقت جبرائیل امین نے کہا اور میں تم دونوں میں سے ہوں یہ چند واقعہ سنانے کے بعد شیخ صدوق نے رکنو دولہ کو مقاطب کرتے میں ارشاد فرمایا محترم باشا جو شخص چند آیات کی تبلیغ کا اہل نہ ہو اور جسے رسول خدا نے تبلیغ آیات سے سب اکدوش کر دیا ہو تو ایسی تو ایسا شخص رسول خدا کے بعد پورے قرآن کی تبلیغ کا حق حقدار کیسے ہو سکتا ہے اور اسے وارث اور اسے وارث قرآن کیوں کر سمجھا جا سکتا ہے اور جسے خدا اور رسول تبلیغ آیات کے لیے منامزت کریں اس سے حکومت اور امارت چھننا چھننا کہاں کا انصاف ہے باشا نے شیخ صدوق کی روشن دلائل سنکر کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے دلائل وزنی ہیں ایک درباری کا سوال اور شیخ صدوق کا جواب شیخ صدوق کے دلائل دلائل قہلہ سنکر حاضرین بڑے ہی جز بز ہوئے اور بادشان سے عرض کرنے لگے اگر انہیں بھی اجازت دھو تو وہ بھی شیخ سے خوش سوال کریں سلطان نے اجازت دی تو حاضرین میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کاش محترم شیخ کیا یہ ممکن ہے کہ پوری امت اسلامیہ جہالت اور زالالت پر جمع ہو جائے جبکہ رسول اکرم کا فرمان ہے میری امت گمراہی پر مشتمع نہ ہوگی یہ سنکر شیخ نے فرمایا لغت میں لفظ امت کا اطلاق جماعت پر کیا جاتا ہے اور جماعت کے لیے کم از کم تین افراد کا ہونا ضروری ہے بلکہ بعض اہل لغت کے نزدیک دو افراد کے لیے بھی لفظ جماعت اور امت کا اطلاق درست ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرد واحد کو بھی لفظ امت سے تعبیر کیا ہے جیسے کہ اے فرمان خداوندی ہے بے شک ابراہیم ایک مستقل امت اور اللہ کے اعتاد گزار اور باطل سے کترا کر چلنے والے تھے اور وہ مشرقین میں سے نہیں تھے وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے خدا نے انہیں منتقب کیا تھا اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایے دیتی سورہ نحل آیت نمبر ایک سو بیس اور ایک سو اکیس جب قرآن مجید کی الفاظ میں جب قرآن مجید کی الفاظ میں فرد واحد پر لفظ امت کا اطلاق ہو سکتا ہے تو پھر حدیث کے الفاظ سے بھی امیر المومنی نے ان کے پیروکار مراد لی جا سکتے ہیں اسی درباری نے پھر کا شیخ محترم آپ کا فرمان بجائے کہ لفظ امت کا اطلاق قلیل ترین افراد پر بھی ہو سکتا ہے لیکن لفظ امت سے بڑی جماعت کو مراد لینا زیادہ مناسب ہوگا شیخ صدوق نے فرمایا جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید اکثریت کی مضمت اور اقلیت کی مدہ کرتا دکھائی دیتا ہے جیسے کہ قرآن مجید کی یہ آیات اس مفہوم کی شاہد ہے ان لوگوں کی اکثر راز کی باتوں میں کوئی خیر نہیں ہے سورہ نساء آیت نمبر ایک سو چودہ اور تمہاری اکثریت فاسقین پر مشتمل ہے سورہ مائدہ آیت نمبر انسٹھ ففٹی نائن نمبر تین یقیناً ہم تمہارے پاس حق کو لائے ہیں لیکن تمہاری اکثریت حق کو پنا پسند کرتی ہے سورہ زخرف آیت نمبر اٹھتر سیونٹی ایٹ نمبر چار بلکہ ان کی اکثریت ایمان نہیں رکھتی سورہ بقرا آیت نمبر سو نمبر پانچ اور ان کی اکثریت اقل نہیں رکھتی سورہ مائدہ آیت نمبر ایک سو تین نمبر چھے اور لیکن ان کی اکثریت جاہل ہے سورہ انام آیت نمبر ایک سو گیارہ نمبر ساتھ اور آپ ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائیں گے سورہ اعراف آیت نمبر سترہ نمبر آٹھ اور ہم نے ان کی اکثریت کو فاسق پایا نمبر سورہ اعراف آیت نمبر ایک سو دو نمبر نو اور ان کی اکثریت زن و گمان کی پیروی کرتی سورہ یونس آیت نمبر چھتیس نمبر دس ان کی اکثریت نے مو مول لیا پس وہ پیغام میں حق نہیں سنیں گے سورہ فصلت آیت نمبر چار الغرز قرآن قریم میں ایسی بیسیوں آیات ہیں جن میں اکثریت کی مضمت کی گئی ہے اور اس کے برعکس ایسی دسیوں آیات موجود ہیں جن میں اقلیت کی تعریف کی گئی ہے مثلا نمبر ایک سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور وہ بہتی قلیل ہیں سورہ سواد آیت نمبر چوبیس نمبر دو اور میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے بہت ہی کم ہیں سورہ سبا آیت نمبر تیرہ نمبر تین اور اس میں بہت کم افراد ایمان لائے سورہ حود آیت نمبر چالیس علاوہ عزی اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس عمر کی وضاحت کر دیئے کہ امت موسیم میں سے حق پر رہنے والے افراد بہت کم ہیں اور اسی طرح سے امت اسلامی میں بھی حق کے باز پاز بان اور حادی بہت کم ہیں چنانچہ رب العزت کا ارشاد ہے اور موسیم کی قوم میں سے ایک ایسی جماعت بھی ہے جو حق کے ساتھ ہدایت کرتی ہے اور معاملات میں حق و انصاف کے ساتھ کام کرتی ہے سورہ حراف آیت نمبر ایک سو انسٹھ اور امت اسلامیہ کے لئے اللہ تعالی نے فرمایا اور ہماری مخلوقات میں سے وہ قوم بھی ہے جو حق کے ساتھ ہدایت کرتی ہے اور حقی کے ساتھ انصاف کرتی ہے شیخ کا یہ جواب سن کر سائل خاموش ہو گیا اور پھر دربار میں سے کسی کو امت نہ ہوئی کہ وہ مزید کوئی سوال کرتا ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پر پارڈ نمبر چوالیس کا اختتام کرتے ہیں موسیقی